وقت خوف تانے مجھے روزے پہ جانی نہ دیا شہاب بھائی کیا پاکستان میں چل رہے ہیں کیا ان کا سفر پاکستان میں ہو رہا ہے یہ بات سچ ہے سچ ہے یہ بات ارے یار کیوں یار خدا کے خوف سے ڈرو ابھی ابھی میں نے ایک نیوز دیکھی قسم با خدا میں جھوٹ نہیں بول رہا سچ کہہ رہا ہوں اور پتہ وہ کیا کہہ رہے بھائی صاحب میں ان کا نام تو نہیں لیں گا نہ میں ان کے چینل کا نام لوں گا کیونکہ یار کسی کے ایپ چھپانا بھی جو ہے اچھی بات ہے ایپ چھپانے چاہیے میں کلئر کر دوں گا تو اچھی بات نہیں بس وہ سمجھ جائ رہیں گے اور اگر اس ویڈیو کو وہ دیکھے لیں گے تو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے کہ ہاں ہم یہ فیک نیوز نہ فلائیں پتہ وہ کتنے دعوے سے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں انڈیا کے جو یوٹیوبر ہیں پتہ نہیں وہ بھی انڈیا کے ہی ہیں یا باہر کے ہیں بہرحال وہ ایک اور انہوں نے ویڈیو میں اپنی ویڈیو میں ایک کلپ اور دکھائی انہوں نے کہ دیکھئے یہ کیا کہہ رہے ہیں تو پتہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی کوئی بھی جو جتنے یوٹیوبر ہیں س اب جھوٹ بول رہے ہیں سیاپ بھائی کا سفر پاکستان میں ہو رہا ہے وہ پاکستان میں پہنچ چکے ہیں اور پاکستان میں ان کا سفر روا دوا ہیں کتنا بڑا جھوٹ ہے جوٹ ہے جوٹ آ رہی ہے جوٹوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے ابھی دیکھئے میں آپ کو روزانہ بتاتا ہوں میں آپ کو کلام بھی سناتا ہوں آپ لوگ روزانہ میرے کلام سنتے ہیں اسلامی میں سوال جواب آپ سے کرتا ہوں اور آپ لوگ الحمدللہ کمینٹ میں اس کے جواب بھی دیتے ہیں آپ لوگ جو اسلامی سوال میں آپ سے کرتا ہوں اس کے جواب بھی آپ کمنٹ میں دیتے ہیں اور میرے کلام بھی سنتے ہیں الحمدللہ آج کا بھی کلام بڑا پیارا ہے ابھی شروع میں آپ نے ایک شیئر سن لیا ہوگا اس کو پورا سننا ہے کلام کو اسلامی ایک سوال بڑا اہم ہے آج کا جو میں آپ سے کرنے والا ہوں ویڈیو کو اسکپ نہ کریں ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے آپ لوگ ویڈیو آدھی چھوڑا کے ویچ میں چلے جاتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے آپ کو اگر میری کوئی بات اچھی لگے تو پہلے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اگر میری بات اچھی لگے تو اگر میں سج بولتا ہوں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایسے ہی ہے تو آپ چاہیں مت دیکھیں میری ویڈیو نہ دیکھیں لیکن دل پر ہاتھ رکھتا بتا ہے کہ میں کتنی بار کہہ چکا ہوں کی جھونٹوں پر اللہ کی لہانت ہوتی ہے شہاب بھائی کے تعلقوں میں جو بات بتاتا ہوں جو مجھے پتا ہوتا ہے میں وہ ہی بتاتا ہوں مجھے میرے سامنے کوئی ایسی فیک نیوز یا غلط ویڈیو آتی تو ہی میں آپ سے کچھ بتانے پر مجبور ہو جاتا ہوں بھائی بڑے دعویر سے کہہ رہے ہیں کہ سارے یوٹیوبر جھونٹ بولنے ہیں شہاب بھائی پاکستان میں روا دم ہے یار آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے میں نے کتنی بار کہا شہاب چطور اوفیشیل چینل کو سرچ کرو شہاب چطور اوفیشیل یوٹیوب پر وہ شہاب بھائی کا پرسنل اپنا سوشل میڈیا کا پلیٹ فرم ہے جس کے ذریعے سے لوگوں تک خبریں پہنچتی تھی کہ شہاب بھائی ابھی کہاں ہے اور ابھی کہاں ہے جب شہاب بھائی آفیا کٹس اسکول سے نکلیں گے اب شہاب بھائی انڈیا میں ہے اور انڈیا کے پنجاب میں ہے یعنی کہ جو باغہ بورڈر ہے پاکستان کا بورڈر ہے اس سے بارے کلومیٹر پہلے پنجاب میں زلہ امریسر میں آفیا کٹس اسکول میں روکے ہوئے ہیں ناکی چھپے ہوئے ہیں اس لیے روکے ہوئے ہیں کہ ان کے سفر شروع ہونے میں کچھ اٹکلنے بیچ ماغئی تھی اس لیے وہ اب انہ کہیں نہ کہیں تو رکنا تھا واپسی تو وہ گھر جانی سکتے تھے تو وہ آفیا کٹس اسکول میں ڈوکٹر جنید اس کے مالک اسکول کے اور ماشاءاللہ اسی اسکول میں وہ روکے ہوئے ہیں دو مہینے دس گارہ دن ساید ان کو ہو گئے ہیں ایک ہی جگہ روکے ہوئے تو بھائی فیک نیوز نہ فیلائے آپ لوگ یہ سوچیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شیاب بھائی پاکستان میں چل رہے ہیں کیوں ایسا کر رہے ہیں یہ جو میں آپ سے بتا رہا ہوں بات یہ سچی اور اچھی خبر ہے جو میں نے دیکھی اور سنی جو میں آپ سے بتا رہا ہوں میں اس لیے آپ سے بتا رہا ہوں کہ لوگ بہت پریشان ہیں مطلب لوگ انتصار میں پڑھ گئے ہیں کہ یار کوئی کہہ رہا ہے کچھ کوئی کہہ رہا ہے کچھ یار بھائی جو سچا ہوگا نا تو اس کی باتوں سے ہی آپ کو لگ جائے گا کہ کون سچ بول رہا ہے اگر آپ علاقے کے رہنے والے ہیں پنجاب کے امریسر کے اگر پنجاب کے پنجابی سٹیٹ کے کسی بھی جگہ سا آپ رہنے والے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں باغا بوٹر سے بارے کلومیٹر پہلے خاصا گاؤں ہیں اور آفیا کیٹس سکول میں جا کر شہاب بھائی سے مل سکتے ہیں بی بی آپ ٹھیک ہے کتنے دعوی سے وہ کہہ رہا ہے کہ سارے یوٹیوبر جھوٹ بولنے جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہے اگر جو جھوٹ بولتا واقعی اس پر اللہ کی لانت ہوتی ہے یہ میری بات نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے میرے نبی نے فرمایا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہے تو ہم کب چاہیں گے کہ ہم جھوٹ بولیں اور ہم کوئی نہیں چاہے گا جھوٹ بولنا اگر اسے یہ پتہ لگ جائے گا کہ جھوٹ بولنا جو جھوٹ بولے گا اس پر اللہ کی لانت ہوگی تو وہ جھوٹ ہی نہیں بولے گا تو میرے حضیدوں میں نے کل آپ سے سوال کہتا شہاب بھائی سے یہ خبر ہے جو نکل کہتی بس میرے آپ سے یہی کہنا کہ جھوٹوں سے سابدان رہے ہیں اور جو بھی آپ کو لگتا ہوگی اور یہ بندہ سج بولنا صحیح کہہ رہا تو اس کو آپ فولو کریں اسی کی آپ ویڈیو دیکھیں چلیے کوئی نہیں واقعی تو یہ ہے کہ انٹرینڈمنٹ کی کومیٹی کی ہزیمہ جاک کی لوگ ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں ہم تو یہ کہتے کہ آپ کلام بھی سنیں نبی کی نات سنیں نبی کی نات سننا جو ہے سواب کا بھی کام ہے انشاءاللہ آپ سواب کے نیاز سے سنیں گے انشاءاللہ آپ کو سواب ملے گا اور ایک اور بتا دو اچھی بات نبی کی نات شریف سے ریلیٹڈ نبی کی نات شریف جس نیاز سے سنیں گے اللہ تو ہمارے اس کام میں آسانی فرما میں نبی کی نات سننا ہوں نبی کی تعریف سننا ہوں تو آسانی فرما نیت کر لیں اچھے چھے تو آپ کی وہ انشاءاللہ نیت بھوری ہو جائے گی اتنی برگت ہے میرے نبی کی نات شریف میں تو چلیے میں اب آپ کو بتاتا ہوں سوال میں نے کل پوچھا تھا آپ سے کہ وہ پل سرات جو ہے وہ کہاں پر ہے پل سرات وہ ہے جس پر سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے جس کے عمال اچھے ہوں گے وہ نکل جائے گا جنت میں پہنچ جائے گا اور جس کے عمال اچھے نہیں ہوں گے تو اس کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہوگا بس اللہ معاف کرے اللہ ہدایت دے اللہ ہر مسلمان بھائی وہن کی بے سا مغفرت فرمائے تو پل سرات کہاں پر ہے تو بہت سارے بھائیوں نے جواب دیا پل سرات کہاں ہے اچھا جواب دیا ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے جواب دیا پل سرات جو ہے وہ جہنم کے اوپر ہے میدان محشر سے شروع ہے اور جنت کے طرف جو راستہ جا رہا ہے وہ پل سرات ہے اور نیچے جہنم ہے تو میرے عزیزو اچھے عمال کریں پلیس یار نیکی ایک اٹھی کریں ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے میدان محشر میں ایک نیکی کم پڑا جائے گی تو ایک نیکی کے لیے ترس جائیں گے تو نیکیاں کریں ہو سکیں تو زیادہ سے زیادہ خدا کی عبادت کریں یار بس اچھے بن جائیے سچے بن جائیے اپنا خسن اخلاق اچھا کر لیجئے کل کے سوال کا جواب تھا میں نے آج 29 دسمبر میں اس کا جواب دے دیا ہے کہ پل سرات جہنم کے اوپر اور یہ سوال کا جواب میں نے ہی نہیں دیا آپ سب نے کمنٹ کر کے جواب دیا ہے ماشاءاللہ آپ نے سب نے لکھا کہ دوزک کے اوپر ہے جہنم کے اوپر ہے جنت سے پہلے ہے ماشاءاللہ بہت سارے بھائیوں نے بہنوں نے سب ہی اچھا جواب دیا اللہ آپ کو شادہ و باد رکھے لیکن آج کا سوال کچھ ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی سے پوچھ کے ہی جواب دوگے کوئی بات نہیں میرے سوال سن لیجی دیکھیں ویڈیو سکپ نہ کریں پھر کہہ رہا ہوں اب یہ سوال پوچھ رہا ہوں آپ سر سوال پوچھنے کے بعد میں آپ کو ترند ابھی کلام سنانے والا ہوں کلام بہت پیارا ہے ایک عاشق رسول ہے آقا کے روزے پہ جانے کے لیے تڑپ رہا ہے کلام ضرور سن کے جائیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے سنیے اور ہاں پہلے سوال سن لیجی آج کا سوال وہ کونسی چیز ہے جو آسمانی ہے وہ کونسی چیز ہے جو آسمانی ہے اللہ نے اس میں اتنی شفا دی ہے کہ اس کو انگولی پہ لے کر تین مرتبہ یہ پڑھیں یا ذل جلالی والکرام یا ذل جلالی والکرام یا ذل جلالی والکرام اس کو پڑھ کر کے اس چیز پر فونک مار کے دم کر کے اس کو کھا لیں تو آپ کو کوئی بھی بیماری جو بھی بیماری مبتلا ہے وہ بیماری نہیں رہ گی آپ کو دے دے گا ہر مرض سے آپ کو شفا دے دے گا پروردگار تو وہ کیا چیز ہے اللہ نے اس میں اتنی شفا دی ہے اور وہ آسمانی ہے ماشاءاللہ اس کو انگولی پر لے کر اس پر تین بار یا عزالدلالی والے کرام پڑھ کر اور آپ خوک مارکس کو کھالے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مرض سے شفا دے دے گا وہ کونسی چیز اس چیز کا نام کمنٹ بوکس میں آپ کو ضرور بتانا ہے اور بتانا ہی ہے اور نہیں پتا تو مجھے پھر بھی آپ کو کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ ہمیں نہیں پتا انشاءاللہ کل کو تیس دیسمبر ہے اور تیس دیسمبر میں اس کا جواب میں آپ کو صبح کو دس و جے دوں گا میری ویڈیو ہر روز صبح کو دس و جے میری چینل پر آ جاتی ہے آپ سبی سے گزاری سے اگر کسی نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوتا تو یار کر لیں اور بیال ایکن کا بٹن دوا کھو اول پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتے رہے ہیں اب میں آپ کو کلام سناتا ہوں اب یہاں تک آپ آئی گئے تو یار ویڈیو کو اسکپ نہ کریں بس کلام ضرور سن کے جائیں چلیئے میں آپ کو کلام سناتا ہوں ویڈیو لمبا ہو رہا ہے کوئی بات نہیں ہے تو کلام اتنا بھی آ رہا ہے دل کی کلیاں کھل جائیں گے اس سے پہلے چھوٹی سی دعویٰ دی رہے ہیں نماز کی دعویٰ دی رہے ہیں نمازی بن جائیے نماز پڑھیں اپنے ماباب کی عزت کریں کسی کا بھی دل نہ دکھائیں اور اپنے اندر اتنی آجازی پیدا کر لیں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس آجازی کو دیکھ کر آپ کی مغفرت فرما دیں تو چلیئے میرے عزیزوں کلام کو سنتے ہیں وقت خوف تانے مجھے روزے پہ جانی نہ دیا چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا وقت خوف تانے دیوانوں سنو آہا قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا آہا قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا آہا قسمت مجھے دنیا آہا قسمت مجھے دنیا آہا قسمت مجھے دنیا آہا قسمت مجھے دنیا مجھے دنیا آہا قسمت مجھے دنیا آہا قسمت مجھے دنیا آہا قسمت آہا قسمت آہا قسمت آہا قسمت آہا قسمت آہا قسمت سر کے بل جاتا مگر زوف نے جانے نہ دیا چشم و دل سینے کلجے سے لگانے نہ دیا وقت خوف تانے حال دل کھول کے دل آہاں ادا کری نہ سکا حال دل کھول کے دل آہاں ادا کری نہ سکا اتنا موقع ہی مجھے میری کزا نے نہ دیا حال دل سینے چشم و دل سینے کلجے سے لگانے نہ دیا وقت خوف تانے اور سنے میرے آمال کا میرے آمال کا میرے آمال کا بدلہ تو جہنمی تھا جہنمی تھا کہ میں تو جہنم میں ہی جاتا ہے لیکن آگے کیا ہوا سنیں میرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میرے آمال کا میرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا ارے میں تو جاتا کہوں جہنم میں تو جاتا میں تو جاتا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا میں تو جاتا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا جہنم چشمو دل میرے آمال سیاہ نے کیا جینا دوبھر میرے آمال سیاہ نے کیا جینا دوبھر زہر کھاتا زہر کھاتا زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا زہر کھاتا تیرے ارشاد دنے کھانے نہ دیا وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا چشم و دل سیلے کھلے جے سے لگانے نہ دیا چشم و دل سیلے اب آخر میں شاعر کیا کہتے ہیں یہ بھی سننے محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ اور چمکتی سی غزل کوئی پڑھو اے نوری اور چمکتی سی غزل کوئی پڑھو اے نوری اور چمکتی سی غزل کوئی پڑھو اے نوری رنگ اپنا ابھی زمن شورا نے نہ دیا چشم و دل سیلے کھلے جے سے لگانے نہ دیا وقت خفتانے تو میرے عزیزو کیسا لگا یہ کلام وقت خفتانے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا چشم و دل سیلے کلے جے سے لگانے نہ دیا یہی حالات کچھ ہمارے شہاب بھائی کے ہیں وقت کچھ ایسا چل رہا ہے کہ وقت کے حالات شہاب بھائی کو میرے آقا کے روزے پر جانے نہیں دے رہے لیکن دعا کریں انشاءاللہ تعالی وہ جائیں گے اور ضرور جائیں گے انشاءاللہ آپ لوگ دعا کریں اور ان کے لئے بھی دعا کریں جو یار غریب ہیں اور تڑپ رہے ہیں یار مال و ذر نہیں ہیں اور اسواب نہیں ہیں اور تڑپ رہے ہیں مکہ مدینہ جانے کے لئے آقا کے روزے کے دیدار کے لئے تڑپ رہے ہیں اور ان کے لئے بھی دعا کریں اور دل سے دعا کریں نمازی بن جائیے اچھے بن جائیے سچے بن جائیے اگر میری طرف سے کبھی کسی کا دل دکھا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ ایک دوسرے کو معاف کرتے رہنا چاہیے کچھ پتہ نہیں میرے حضرت زندگی کی شام کب ہو جائے کیونکہ وہ شیر آپ نے سنا ہے حضور ایسا کوئی تزام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے کہ سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے اس کلام کو بھی جو سننا چاہتے ہیں وہ مجھے کمنٹ کریں الحمدللہ پڑھ کے سناؤں گا ضرور تو چلی آخر میں بس ایک بار اور کہہ دیتا ہوں وہ کونسی چیز ہے سوال کر لیتا ہوں جو میں نے بھی شروع میں کیا تھا کہ وہ کونسی چیز ایسی ہے جس کو ہاتھ میں لے کر کے وہ آسمانی چیز ہے اتنی برکت ہے اور تین مرتبہ تین بار یازل جلالی والے کرام پڑھ کے اس پر پھوک مارکوں سے کھا لیں تو اللہ آپ کو ہر مرض سے شفاہ دے دے گا انشاءاللہ اس چیز کا نام بتا ہے وہ کیا چیز ہے تو ملتا ہوں کل سوہ دس وجہ فیک نیوز کے چکرمن آئیں شہاب بھائی ابھی پاکستان میں نہیں ہے انڈیا میں ہی ہے اور پاکستان اور انڈیا کے بورڈر پر ہیں بارہ کلومیٹر پہلے ہیں بورڈر سے پاکستان کے بورڈر سے بارہ کلومیٹر پہلے انڈیا میں ہے پنچاب میں اب بھائی اتنی دعوے سے کہہ رہا ہے کہ وہ سارے یوٹیوبر جھوٹ بولنے ہیں شہاب بھائی تو پاکستان میں سفر کر رہے ہیں جھوٹ نہ بولنے اور پلیس آپ سے ہاتھ جوڑے کے گزاری سے جو سچی خبر وہی بتائیں سب سے پہلے تو شہاب بھائی کے چینل پر اپ ڈیٹ آجائے گی جب وہ سفر ان کا شروع ہوگا اور میری بات ہوئی تھی آرے بھائی سے جو چینل والے ہیں ایجنٹا نیوز والے آرے بھائی سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ شہاب بھائی وہی ہے کیونکہ آرے بھائی کنٹینی ان کے ساتھ رہے ہیں اور یار سب سے اہم بات یہی ہے کہ جو اپ ڈیٹ ذمہ دار لوگ دیں گے تو وہی اچھی ہوگی سچی ہوگی اور ذمہ دار لوگ ہمارے کونٹیکٹ میں الحمدلیلہ تو چلیے میرے عزیزو ملتا ہوں کل سب سے دس بجے اپنا خیال رکھیں